ہاں اب ادھر آ جائیں ہاں ادھر آ جائیں سرکار رک جاؤ رکو ذرا سبر کرو ہاں جی اگر میں یہ قرآن سے ثابت کر دوں پھر آپ کیا کریں گے اور ایک پیغمبر سے پھر کیا کریں گے قرآن میں سورہ یوسف کے اندر جب وہ دو قیدی آکے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی خوابیں سناتے ہیں تو وہ ایک قیدی سے کیا کہتے ہیں کہ تم میں سے ایک شخص اپنے رب کو شراب پلائے گا ہاں جی تو یہ لفظ چینج کر دیتے تو بہتر نہیں تھا نا نا ڈیفرنٹ نہیں نہ ہوتا ہاں نہیں 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 رب کس کے لئے بولا جاتا ایک میٹے ایک میٹے عام آدمی میں مسلمانوں میں کون کسی بادشاہ کو رب کہتا ہے آپ ایجوکیٹ کریں گے نا اسے عام مسلمان سے پوچھیں رب کون ہے یعنی وہ کہیں گے کہ عارف الوی رب ہے ہمارا نہیں مانیں گے نا اس لئے اس کو تھنڈے دل سے ذرا سوچیں اس میں آیا کہ ایک اپنے رب کو شراب پلائے گا رب پالنے والا آقا یہ کومن ورڈ ہے اللہ اور مخلوق کے درمیان اس طرح کئی الفاظ ہے رعوف رحیم ہم نبیر اسلام کو نہیں کہتے ہیں بالمؤمنین رعوف الرحیم لیکن ہم کہتے ہیں اللہ کے لئے ہم دی رعوف دی رحیم الرعوف الرحیم لیکن لفظ تو وہی ہے نا مینی گوڈ کے اوپر بھی آپ فتوہ لگائیں لیکن وہ پوری بات کے بعد میں نے کیا بات کی تھی ہاں میں نے یہ کہا تھا کہ دنیا میں کون فایا کون کوالٹی کس کی ہے اللہ کی ہمیشہ کی زندگی کوالٹی کس کی ہے اللہ کی یہ دو کوالٹیز ایسی ہیں جو انسان کی انسٹنٹ میں خواہش کے طور پر موجود ہیں اسی وجہ سے انسان نے دعوی خدائی کی ہے انسان چاہتا ہے کہ میرا آرڈر چلے مجھے موت نہ آئے اگر یہ دو خامیاں انسان کی دور کر دی جائیں کہ وہ اپنی جنت خود تخلیق کرے وہ جو چاہے خواہش کرے وہ چیز سامنے آ جائے اور اسے موت بھی نہ آئے ہم ہمیشہ سے نہیں ہیں لیکن ہمیشہ کے لیے ہیں اللہ تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے ہم ہمیشہ سے تو نہیں ہیں ہم حادث ہیں قدیم نہیں ہیں لیکن اب ہم ہمیشہ کے لیے ہیں کیونکہ جنت ہمیشہ کے لیے تو یہ میں نے کہا تھا جنت میں جب آپ جائیں گے تو آپ کی یہ خواہش پوری ہو جائے گی جو صحیح مسلم میں عدیث ہے جنتی ہو مبارک ہو آج کے بعد تم میں موت نہیں آئے گی ہمیشہ زندہ رہو گے ہمیشہ جوان رہو گے کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا کبھی بدھال نہیں ہوگے ہمیشہ خوشحال رہو گے اور کبھی اللہ تم سے نراز نہیں ہوگا اور قرآن میں جگہ جگہ آیا ہے کہ جنت میں ہر وہ چیز ملے گی جو تم خواہش کرو گے وہ چیز تمہارے سامنے ہوگی کن فیہ کون بھی ہو گیا اور ہمیشہ کی زندگی بھی مل گی یہ پوری تمہید بنانے کے بعد میں نے ایک جملہ بولا تھا گویا کے اور یہ کس کونٹیکس میں میں نے بات کی تھی کہ ہم اپنے رب سے کیوں محبت کریں اس رب سے جس نے ہماری مرضی کے بغیر ہمیں پیدا کر کے اتنے بڑے امتحان میں ڈال دیا کہ ہمیشہ کی ناکامیاں ہیں یا کامیابیاں ہیں میں اس سے ڈر کے زندگی تو گزار سکتا ہوں کہ مارا گیا عشق نہیں کر سکتا کس طرح عشق کروں مارا گیا تو محبت کا جذبہ میرے اندر کس صورت میں آئے گا کہ اگر میں یہ کونسیپٹ رکھوں کہ اللہ اکیلا تھا اس نے اپنی خدائی میں کسی کو شریک نہیں کیا لیکن یہ اس کا احسان ہے مجھ پہ کہ چند سالوں کی زندگی کے عوض مجھے وہ ہمیشہ کی جنت میں زندگی دینے والا ہے جس میں کن فیہ کون کی کوالٹی مجھے مل جائے گی ہمیشہ کی زندگی مجھے مل جائے گی گویا کہ میری ایک جو خواہش تھی اس اللہ سے میں کیوں نہ محبت کروں کہ جس نے اپنی خدائی میں مجھے اس اعتبار سے شامل کیا اور اس میں نے جملہ بولا کہ خالق اور مخلوق کا فرق ہے اس اعتبار سے لیکن کوالٹیز میں میرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے جب میں سوچتا ہوں کہ اللہ تو اکیلا تھا وہ تو کسی کا محتاج نہیں ہے لیکن اس نے کہا آؤ میں شیئر کرتا ہوں ہمیشہ کی زندگی بھی تمہیں دیتا ہوں اور کن فا یکون بھی تمہیں دیتا ہوں اب میرے دل میں اس کے لیے جذبہ پیدا ہوتا ہے واہ میں تو کچھ بھی نہیں تھا پیدا کیا اور مجھے ساتھ شامل کر لیا تو بھی ہمیشہ رہے گا تیرا بھی آرڈر چلے گا تو ایسے رب سے میں پیار کیوں نہ کروں تو اس میں میں نے جملہ بولایا تھا گویا کے منی گوڈ انسان بن گیا اور میں نے ساتھ جملہ بولا تھا خالق اور مخلوق کا فرق رہے گا جب میں یہ جملہ بولتا ہوں تو یہ فقہ انفیقہ بھی رول ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا جملہ بولے جس میں 99 مطلب کفر کے نکلیں اور ایک اسلام کا تو مفتی پر واجب ہے کہ اسلام والا فتوال لگائے اور میرے اس میں 99 نہیں ہنڈریڈ مطلب ہی ایمان کے نکلتے ہیں کفر کا کوئی نکلتا نہیں ہے اور سورہ الزمر میں بھی آیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنا بیٹا کسی کو بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے کسی کو چوز کر لیتا لو جی یہ آیت کتنی یونیک ہے یہ قرآن میں ایک ہی جگہ آئی ہے ظاہرہو اتنی وار وہ رگڑا لاندھر سن صحابہ اکرام نو بیٹا 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 اللہ نے اتنی وار ڈرائل کیتا بیٹا کوئی نہیں اللہ تھا یہ بھی کہہ دیا اگر کوئی اللہ کا بیٹا ہوتا تو نبی تم کہو کہ میں پوجھ رہا ہوتا پھر بھی نہیں منہے پھر اللہ نے کیا چلو جی اگر اللہ نے اپنا بیٹا کسی کو بنانا ہوتا تو مخلوق میں سے جیسے چاہتا وہ چون لیتا رہتا مخلوق کی اللہ کا بیٹا بھی ہوتا اور مخلوق بھی ہوتا تو سرکار اگر اللہ کا بیٹا مخلوق ہو سکتا ہے کہ وہ گارڈ میں ساتھ اس طریقے سے شریک نہیں ہوگا لیکن بیٹا ہوگا تو منی گارڈ کا لفظ اگر مخلوق کے ساتھ کسی نے یوز کر لیا اور پوری اس ایکسپلینیشن کے ساتھ اس میں شرک کہاں سے آ گیا شرک تو تب ہے شرک کی بنیادی ڈیفنیشن ہے کہ آپ نے مخلوق اور خالق کو ایک کر دیا تو سرکار یہ تو نہیں ہے قدیم کو حادث سے لگ کر دیا توحید ہے ہم نے جب کہہ دیا ہم حادث ہیں مخلوق ہیں اب جتنی باتیں آپ مرضی کریں شرک نہیں ہوگا اچھا اگر شرک ہوتا ہے ٹھیک ہے ہمیشہ کی زندگی کس کی ہے اللہ کی تو اب تو ہماری بھی ہمیشہ کی ہے انشاءاللہ جنت میں ٹھیک ہے ہم تو جنم کا ذکر بھی نہیں یہاں کرنا چاہتے اللہمہ اجیرنا من النار کیونکہ بخاری مسلم کے عدیث ہے میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں جیسا میرے بارے میں گمان کریں ہم تو گمان کرتے ہیں بغیر حسابوں کتاب کے انشاءاللہ جنت میں تو ہمیشہ کی زندگی ہے نا یہ کوالٹی کس کی ہے اس کائنات میں اللہ کی کون فا یکون خواہش کرو اور وہ چیز سامنے ہو جائے یہ کوالٹی کس کی ہے اللہ کی ان ساری چیزوں کے ساتھ میں نے یہ بات کی تھی میں نے یہ تو کہا ہی نہیں تھا کہ کوئی چھوٹا خدا بھی ہوتا ہے تو بڑا خدا بھی ہوتا ہے سرکار ہم تو آپ کے بڑے بڑے خداوں کو پاؤں کی ٹھوکر سے دور پھینک چکے ہیں ایک جملہ بول کے کہ باپیتے شاہی کوئی نہیں تو ہم نے کہاں سے یہ چھوٹے چھوٹے گوڑ ماننے تو یہ پورے کے پورے سیناریو میں یہ بات ہوئی تھی اس کو اس میں سمجھیں اور میں آپ کو وصوق سے کہتا ہوں یہ صرف کلپ بنا رہے ہیں کوئی بڑا عالم اس کے اوپر ودوہ نہیں دے گا کبھی بھی کیونکہ فتوہ دینے کے لیے پوری باتیں سنی جاتی ہیں اس لیے آپ دیکھتے ہیں کسی بڑے عالم نے ودوہ نہیں دیا ابھی تک میری کسی بات کے اوپر بتائیں یہ سارے بچونگڑے ہیں میں تو اس دن کے انتظار میں ہوں کہتے ہیں نا کہ ہمارے کلپوں کا جواب دے میں نے آپ کے ابھی نہ آنے والے کلپوں کے بھی جواب دے دیئے ہوئے ہیں